بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این نیوز اور میں ہوں آپ کی بیس پان سبازیا بلٹ ان کا بقائدہ آغاز کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اب تک کی اہل تلیم خبریں تیسل پسور سے آئے ایک طالب علم نوز سربازوں کے ہتھیں چڑ گیا طالب علم سٹوڈنٹ ویزا پر بیرون ملک جانے کی تیاری کر رہا تھا طالب علم لائسنس بنوانے فلس خدمت مرکز سیال کوت آیا ہوا تھا سیال کوٹ سے ہمارے ڈیسٹ کے ریپورٹہ مرزا شاہر بے کی ریپورٹ کے مطابق سیال کوٹ پولیس خدمت مرکز میں آنے والے طالب علم شہر محمد سمیر والد عبدالرزاق سکنا حمید پورا نرد چوڑا تحصیل پسور زلہ سیال کوٹ نے بتایا وہ سٹوڈنٹ ویزا پر بیرون ملک جا رہا ہے اس سلسلے میں ڈرائنگ لائسنس بنوانے کے لیے سیال کوٹ لائسنس دفتر آیا پسر دفتر ٹرافک پولیس دور نوصر بازو علی رضا حارونی بلشبیر احمد اور مرزا آسن نامی شخص سے ملاقابی جنہوں نے بتایا کہ ہم پولیس ملازم ہیں لائسنس دفتر میں ہمارے دو دوست آئینات ہیں ہمیں بھتتا دیا بغیر ڈرائنگ لائسنس نہیں بنوا سکتے اگر ڈرائنگ لائسنس بنوانا ہے تو اس لیے اس کے لیے ہمیں پندرہ ہزار پر بھتتا کے طور پر دینے ہوں گے ورنہ ڈرائنگ لائسنس ٹیسٹ میں فیل کروا دیں گے جس پر طالب علم شہری محمد سمین نے خوفزدہ ہو کر انہیں پندرہ ہزار پر دے دیئے جو شہری کی شکار پر ٹرافک آفیسر انسپیکٹر خورم شہزاد نے ٹیم کے ہمراہ بروت کاروائی عمل ملا دی موقع سے ایک ملزم علی رضا وارونی روح کو پکڑ کر کام ہو گیا جبکہ اس کا دوسرا ساتھی مرزا آسف موقع سے پرار ہو گیا ملزمان کے کلاف دو قدعے سے جھوٹ مور کا پولیس ملازمین ہونے کا جانسہ دے کر شہری محمد سمین سے ڈرات دھمکا کر پندرہ ہزار پر اکم باتور بھرتا وصول کرنے پر مقدمہ درج کا لیا گیا ہے